اگر اس آدمی کی ایف آئی آر ریجسٹر نہیں ہو سکتی ہے تو اور ایسے کتنے مقت میں ہو سکتے ہیں جو عدالتوں میں مہجنا تو دور کی بات اس میں ایف آئی آر ریجسٹر نہیں ہوئی اس مسجد کا جو کیرٹیکر تھا اس کا نام تھا حاشم مدینہ مسجد تلاتی شیف بیہار میں ہے یہ بلکل گلی میں ہے اس کے گھر میں وہاں کے لوکل لوگوں نے جو قرائدار تھے ان لوگوں نے مکلا کیا میں کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا اس میں آلڈی پہلے سے ایف آیا آرہا ہے آپ کی بات پولیس والے سن لیں گے اور اس پر کاروائی ہو جائے گا کیونکہ جب تاریخ میں دیکھا جائے گا کہ یہ برس کومینل وائیلنس جو ہوئے ہیں اینڈلی کے اس میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے کیسے فیل کیا تھا انویسٹیگیشن کونڈک کرنے میں اس کو یاد دیا جائے گا اس کی ایف آیا آر کو بھی اسی طرح ٹین کیا گیا ٹین کرنے کے بعد کچھ وقیل پہنچے ان کے پاس اور ان کو کہا گیا کہ صاحب آپ کی آپ کی کمپلینٹ میں تو اس میں کچھ ہو نہیں پائے گا تو اس لیے آپ کو ایک کوڈ آف کریمینل پروسیجر کے خیالت ایک دھارہ ہوتی ہے ایک سو چھپن اس میں کلاؤز تین ہوتا ہے اس میں آپ جائیے اور میجسٹریٹ سے کہیے کہ صاحب آپ کی ایک ڈیٹیل ایف آیا ریجسٹر ہو اور اس میں ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہو وہ جو پہلی ایک سو چھپن تین کی جو درخواست تھی وہ آج بھی پینڈنگ ہے میجسٹریٹ کے پاس اس کو دونوں آنکھ نہیں ہیں اس کو پتہ نہیں اس کمپلینٹ کے ساتھ کیا ہو پھر کوئی دوسرا وقیر پہنچا ان کے پاس کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں اس نے ایک دوسری ایک سو چھپن تین کی درخواست میجسٹریٹ کے سامنے فائد کرتی وہ کسی ایسے میجسٹریٹ کے پاس لگا جس نے اس کا گروس فیکٹ دیکھنے کے بعد دو تین ہیرین کے بعد اس نے آرڈر کرتی ہے کہ اس پہ افائیہ ریجسٹر کرتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے افائیہ ریجسٹر کرنا ہے اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہونا ہے اس فیکٹ میں دیلی پولیس جاتی ہے اس کے اپیل میں اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے غلط کیا ہے کیونکہ ہم نے تو اس افائیہ کو ٹیک کر رکھا ہے اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس آدمی کی افائیہ ریجسٹر نہیں ہو سکتی ہے تو اور ایسے کتنے مقت میں ہو سکتے ہیں جو عدالتوں میں مہجنا تو دور کی بات اس میں افائیہ ریجسٹر نہیں ہوئی اور آج جو اوپر کی عدالت ہے شیشن جلی وہاں یہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ جو فرسٹ پہلی درخواف جو ایک سو چھپن کی تھی تین کی تھی اس کی پینڈنسی کے دوران یہ سیکنڈ آرڈر پاک ہوا ہے تو اس کی ریلیٹک ہے مجھے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یعنی اس کے بارے میں حس دوں یا وہ دوں لیکن یہ ہمارا سسٹم ہے اور اس سسٹم میں اس طرح کے کیسز کر ریزولوشن ہو رہا ہے اور اور ہمارا ہے ہمارا ہے سب کہتے ہیں ان کے ساتھ سسٹم تو کام کر ہی رہا ہے تو ایک یہ پہلو ہے اس لئے میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ سبھی کے سامنے جب جیسے ہی میں نے یہ ویڈیو دیکھا یہ آدمی جس مسجد کی بات کر رہا تھا وہ مسجد اس کے بلکل سامنے ہے کیونکہ میں بہت گیا ہوں اس ایریا میں اس مسجد کا جو کیارٹیکر تھا اس کا نام تھا ہاشم مدینہ مسجد تلاتی شیف بیہار میں یہ بلکل گلی میں ہے تو اس آدمی سے تین الگ الگ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں پچیس گست تیس گست کے گھر ہیں اس میں اس کے ایک میٹا ایک رہتا ہے ایک گھر میں دوسر اور اس اور وہ مسجد کا کیارٹیکر جب اس کے گھر پر حملہ ہوا تو مسجد کی آگے کچھ دکانیں تھوں ان دکانوں میں کچھ قرائے دار تھے ان قرائے داروں پر باہر سے آ کر لوگوں نے حملہ کیا تھا اور اس کے گھر میں وہاں کے لوکل لوگوں نے جو قرائے دار تھے ان لوگوں نے حملہ کیا بہرحال بہرحال مسجد کی دکانوں کے قرائے دار نون مسلم اس نے جا کر ایف آئی آ ریڈسٹر کروائی کہ میرے گھر پر بلا ہو اور ایک دوسری کمپلینٹ باہر میں اس کے ساتھ یہ مسجد پر بھی حملہ ہوا ہے اور مسجد بہت بری حالت میں تھی اب کچھ لوگوں نے اس کو ٹھیک کروا دیا دس منٹ کا وقت ہے اس لئے میں تھوڑا چھوٹا کر رہا ہوں اپنی بات کو تو وہ جو خیار ٹیکر تھا وہ اپنی کمپلینٹ میں اریسٹ کر لیا گیا جو دکاندار کی کمپلینٹ تھی اس پر دکاندار نے کہا کہ انہوں نے ہماری دکان لوٹ لی دکان کسی باہر کے لوگ جو آئے انہوں نے لوٹی انہوں نے جو کمپلینٹ ڈالی اس کمپلینٹ کے اندر ان کو اریسٹ کر لیا گیا مسجد کی کمپلینٹ آج بھی وہی ہے مسجد کی کمپلینٹ کووڈڈ کے دوران ایک میجسٹریٹ صاحب سے ان کے سامنے میں نے کہا کہ میں یہ اسے کر دوں گا سب بی سی سے چل رہا ہے ان کو میں نے جب ساری بات بتائی انہوں نے ایف آئی آر رجسٹر کرنے کا آرڈر کر دی جب وہ ایف آئی آر رجسٹر کرنے کا آرڈر ہوا پھر پول اس جائے ریویشن میں اپیل میں انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط ہو گیا اس میں تو ہم نے ایف آئی آر رجسٹر کر رکھ کی ہے تو ہم نے کہا کہ صاحب وہ جو ایف آئی آر رجسٹر کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ وہ آپ نے ایف آئی آر رجسٹر نہیں کیا ہے وہ ٹیگ کیا ہے اور وہ ٹیگنگ جو ہے ایف آئی آر وہ ان کے گھر کی ہے مسجد کی نہیں ہے تو آپ دو نیبل میں غلط بول رہے ہیں جھوٹ کر دیتے تو ایک سال کے بعد میجسٹ اوپر کی عدالت میں ایک درخواست آتی ہے انہوں نے کہ صاحب اس میں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ مسجد کے اڈائی پر ہم نے آرڈی ایک تین لائن کی ایف آئی آر رجسٹر کی ہوئی ہے صاحب نے پوچھا کہ اب تک کیوں نہیں پتا تھا آپ تو وہ ابھی پتا ہی نہیں تھا ہم لوگوں کو کہ اس میں ایف آئی آر ہے اور کیونکہ اب پتا چلا ہے تو یہ ایف آئی آر ہے کیونکہ آلڈی رجسٹر ہے تو دوسری ایف آئی آر نہیں ہو کی کہ صاحب اوپر کی عدالت نے کلوز کر دیا کیس کیونکہ وہ ایف آئی آر آلڈی رجسٹر اور انہوں نے کہا کہ مینجسٹریٹ اس کو سپروائز کریں مینجسٹریٹ صاحب کے پاس جب ہم نے یہ کہا کہ ایسا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں اور ہم نے دکھایا بھی جسٹس سودانتر کمار کی ججمنٹ ہے کہ ایک ایف آئی آر اگر بہت بغیر نام کے ہو بہت کمپلیٹ ہوتی ہے اس کو لیڈ ایف آئی آر بنا کے اس پر انویسٹیکیشن ہونا چاہیے میں کہا یہ تو نہیں ہو سکتا اس میں آلڈی پہلے سی ایف آئی آر ہے آپ کی پاک پولیس والے سن لیں گے اور اس پر کاروائی ہو جائے وہ ایف آئی آر آج کے دن بھی وہیں کی وہیں ہے نہ اس میں کوئی فردر انویسٹیکیشن ہوا نہ اس پر کوئی کاروائی ہوئی تو یہ تو حالت ہے criminal justice process میں ایک example جو یہاں پیش کیا گیا ہے اس کی یہ حالت ہے میں شاید اس پر اور زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ بہت سارے instances جو serious cases تھے اس میں بہت ہلکی چارشی فائل کرتی گئی اور تین چار تو میں جانتا ہوں جس میں وہ victim جا کے magistrate کہہ رہے ہیں protest میں کہ صاحب یہ تو ہم نے کہا تھا اس کی پوری چارشی نہیں بنی ہے اور وہ حالت ہے تین سال بعد مجھے نہیں مالو کہ میں یہ کہ کہ کیونکہ سسٹم کام نہیں کرتا کیونکہ سسٹم کام تو کرتا ہے سسٹم کام اس طرح کرتا ہے کہ کچھ FIR جو different class کو بھی روم کرتی ہے اس میں جولائی میں چارشی فائل ہو گئی پرائل بھی شروع ہو گیا اسی بہت جولائی دو ہزار بیس میں تین مہین بعد اور آج تین سال بعد بہت سارے ایسے FIR ہیں جن میں FIR ریجسٹریشن کروانے کی جدو جہد جاری ہے تو یہ کہہ دینا کہ سسٹم کام نہیں کرتا وہ بھی غلط ہے سسٹم کام کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے اب سسٹم کو یہ پتا ہے کہ 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 کام کر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے سوال یہ ہے جو میں اپنی چھوٹی سمجھ میں اس کو limited understanding میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم کام 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 کرتا ہے جہاں کام کرنا ہوتا ہے تو بہت ہی شورٹ ٹائم میں ایف آئی آر بھی ریجسٹر ہو جاتا ہے اس کے بعد arresting بھی ہو جاتی ہے چارڈ شیٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پرائیل بھی شروع ہو جاتا ہے لیکن جہاں کام نہیں کرنا ہے وہاں چیزیں چلتی رہتے ہیں اب جس طرح کے background کی یہ cases ہوتے ہیں اس میں لڑنے کی بھی بیس کی نہیں ہوتی اس میں patience بھی نہیں ہوتا اس میں اپنے معاملات ہوتے ہیں تو criminal justice process پہ میں compensation پہ نہیں آباؤ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں لیکن یہ دو تین glaring example ہم نے دیئے ہیں اور یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ آج کہ رہا ہوں میں یہ چیزیں ہم نے تب کہیں تھی جب یہ ریپورٹ گلائی 2020 میں تھی اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا یہ جس میں میرے پاس 8 10 دیکھا جائے گا کہ یہ برس کومینل وائلنس جو ہوئے ایڈلی کے اس میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے کیسے فیل کیا تھا انویسٹیگیشن کونڈکٹ کرنے میں اس کو یاد دیا جائے یعنی یہ جیجز کے جیج صاحب کے لفظ ہیں 2023 میں جنوری میں ابھی کے جیج صاحب نے کہ صاحب ابھی تک انویسٹیگیشن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے کہا انویسٹیگیشن کرنا یہ جیجنوری 2023 میں کہا ہے تک صاحب یہ criminal justice system کا process ہے جس میں ہم سب کو سوچ رہے گا کہ اس سے نجات کیسے ملے گی اس میں improvement میں کیسے ہوگا مجھے تو کچھ سمجھ موسیقی موسیقی